یا دیمت بذل تعطینا ہلت بعطائن تسقینا اقبلت فأزہرت الدنیا والبشر توالا يحوینا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو یہ ہمارے ہاں ایک بہت عام عادت ہے کہ ہم لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں برے علقاب رکھ دیتے ہیں ایسے علقاب جس کو آج کم نہیں کہتے دوسرے کی جو ہم چھیڑ بنا دیتے ہیں کہ یہ اس کو ایک ایسے لفظ سے بعض اوقات بلانا جو اس کو ناپسندیدہ ہو جو اس کو اچھا نہ لگتا ہو تو یہ نام نہیں رکھنے چاہیے گھروں کے اندر بھی ہمیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چھوٹے بچوں کے لئے بعض نام رکھ دیتے ہیں اور وہ نام پھر بعض اوقات ان کے زندہی کا ایسا حصہ بن جاتے ہیں کہ وہ اس عمر سے نکل جاتے ہیں جب ان کو ان ناموں سے پکارا جائے لیکن وہ ساری عمر انہی ناموں سے پکارے جاتے ہیں ایک دفعہ ہم اچھا نام رکھیں گے اس کا کسی صحابی کے نام پر یا اللہ کی عبدیت کے ساتھ جوڑا وہ نام عبداللہ رکھیں گے عبدالرحمن رکھیں گے اور اس کے بعد ابو بکر عمر علی عثمان جیسے نام رکھیں گے اور پھر ہم ان کو بلاتے ہیں گلو اور پپو اور پتہ نہیں کیا اس طرح اور پھر وہ انہی ناموں کے ساتھ معروف ہو جاتے ہیں بعض اوقات پھر ان کی عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ جب ان کو اس نام کے ساتھ پکارا جانا برا لگتا ہے لیکن پھر بھی چونکہ اس کی شورت ہو چکی ہوتی ہے اسی نام کے ساتھ اس لیے بچوں کے جو نام رکھے جائیں اچھے اچھے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ پھر ان کو انہی ناموں سے پکارا جائے اور وہ ہر دفعہ کی پکار کے اندر ایک بات ہے اس کے اندر دیکھیں آپ نے کسی کا نام عبدالرحمن رکھا جب بھی آپ اس کو عبدالرحمن کہہ کر بلائیں گے دل میں سو دفعہ سو دفعہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم رحمان کے بندے ہو کتنا اس کے اندر ایک تذکیر ہے اور کتنا نیک شمون ہے اس کے اندر یا آپ نے اپنے بیٹے کے نام عثمان رکھا تو دن کے اندر سو دفعہ آپ اس کو عثمان کہہ کر پکارتے ہیں تو گویا کہ وہ جس آپ نے نام عثمان کیوں رکھا ہے آپ نے نام عثمان اس لیے رکھا ہے کہ اس کے اندر اللہ جل بشانہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ والی صفات پیدا فرمائیں تو دل جتنی بار بھی آپ اس کو پکاریں گے تو وہ گویا کہ آپ اس کو جس نیت سے نام رکھا ہے اتنی دفعہ وہ دعا دیتے ہیں اس کو اس میں ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے ان کے بچے کا نام وقاس تھا تو وہ میاں بی بی اپنے بچے کو وکی گنایا کرتے تھے تو میرے والد صاحب نے ایک دن ان سے کہا ان صاحب سے دوست تھے ہمارے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا اتنا پیارا نام رکھا ہے اور لیکن اس کو ایسا خود ہی آپ نے بگاڑ دیا ہے کہ اس کی برکت سے اور اس میں جو ایک نیک شکونی ہے اس سے بچے کو کیوں آپ محروم کرتے ہیں کہ اس کا نام جو آپ نے وقاس رکھا ہے تو اس کو وقاس بلایا کریں تو وہ پھر مجھے یاد ہے کہ بڑے اچھے آدمی تھے ایٹومی انرجی کے اندر بڑے سینئر انجنئر تھے ان کی اہلیہ بھی بڑھاتی تھی سینئرسٹری کے اندر پھر وہ دونوں میان بی 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 بڑے احتمام سے ایک بیٹے کا نام وہ نے اویس رکھا تھا اس کو اووی بلاتے تھے اور ایک کا نام وقاس رکھا تھا اس کو وکی بلاتے تھے تو پھر بعد میں دونوں میان بی بی نے بڑی پریکٹس کی اس لیے کہ اووی کو اویس کہیں اور وکی کو وقاس کہیں خیر یہ تو وہ ہے جو نام بگڑی باقی ہم لوگ نام رکھتے ہیں لوگ کے بازوں کا کسی کو کوئی ٹھک نہ کہہ رہا ہے کسی کو موٹا کہنا کسی کو اس طرح مختلف قسم کے نام تو یہ برے القاب ہے قرآن پاک نے اس سے منع کیا ہے تو برے لقب کی نشانی کیا ہے کہ کس لقب کو برا کہا جائے گا جو لقب معاشرے کے اندر اچھا نہ سمجھا جاتا ہو یا جس کو جو لقب دیا گیا ہے اس کو وہ پسند نہ ہو اس کو اچھا نہ لگتا ہو موسیقی موسیقی